بات کریں گے فضائی آلودگی کے حوالے سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تاہا لاہور دوسرے نمبر پر برقرار ہے لاہور کا مطموئی ائر کوالیٹی انڈیکس 222 ریکارڈ کیا گیا مشتاق احمد گرمانی روڈ گلبرگ ٹو میں آلودگی کی شرعہ 266 ریکارڈ کی گئی ہے پات کی جائے سید مراتب علی روڈ کی گلبرگ میں آلودگی کی شرعہ 266 ریکارڈ کی گئی ہے ڈی ایچ اے فیز فائیو میں شرعہ آلودگی 269 ریکارڈ کی گئی نیٹسو لاہور رنگ روڈ پر آلودگی کی شرعہ 255 رہی شملہ پہاڑی 252 جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی شرعہ 248 ریکارڈ کی گئی ہے مزید کون کون سے علاقے میں ایک یو آئی کیا ہے جانیں گے حسنین اور لیکسے حسنین آگاہ کیجئے جبکل لاہور کا جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ آج کم ہوا ہے جس کے ساتھ ہی لاہور کی جو آب و ہوا ہے اس میں تھوڑی بہتری آئی ہے تاہم لاہور ابھی بھی دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فرشت میں دوسرے نمبر پر ہے لاہور کا مجموعی طور پر جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 222 ریکارڈ کیا گیا ہے آب و ہوا کی بنا پر لاہور پاکستان کا بھی جو آلودہ شہر ہے وہ اس میں بھی دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر ملتان ہے اور دوسرے نمبر پر لاہور ہے جو آلودہ ترین شہر ہے اس کی آب و ہوا جو ہے ابھی بھی شہریوں کے لیے نقصان دے ہے لاہور کے مختلف آلاقوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں مختلف ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیے گئے ہیں جیسے کہ سب سے زیادہ جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ لاہور میں سی ای آر پی آفیس مشتاق احمد گرمانی گلبرگ ٹو کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ 266 ہے اسی طرح سید مراتبالی روڈ جو کہ گلبرگ میں ہی ہے وہاں پر بھی 266 ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان انجنیرنگ سروسز ڈی اچے فیز فائیو میں 269 ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح نیٹ سول لاہور رنگ روڈ میں 255 ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے یو ایس کانسلیٹ ان لاہور جو کہ شہرائے عبدالحمید بن بدیس ہے نزد شملہ پہاڑی ہے جہاں پر 252 ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح مختلف علاقوں میں جو یو ایم ٹی جوہر ٹاؤن ہے وہاں پر 248 ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی ایو ڈی ایف پاکستان فروز پر روڈ پر 245 ائر کوالٹی انڈیکس ہے ریوی نیو ایمپلائیز ہوسنگ سوسائٹی ہے دو سو انتیس وہاں پر ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی ایچ ایف فیس ایٹ میں جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 222 ریکارڈ کیا گیا ہے اور ال ای ایس لاہور اپربال میں 207 ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے ابھی بھی طیبی ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو شہری ہیں وہ گھروں سے نکلتے وقت جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں ماسک اور انگ وغیرہ کا استعمال کریں تاہم یہ جو آب و ہوا ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور حاملہ خواتین کے لیے ابھی بھی نقصان دے جی ٹھیک ہے حسنین اولک بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کا بتائیں کہ بھارتی زہر آلود ہواوں کا رخ بھی تبدیل حکومتی اقدامات میں بھی تیزی آلودگی کی شرح میں معمولی کمی سبائی وزیر ازما بخاری کہتی ہے کہ سموک کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے مزید اقدامات بھی کیا جا رہے ہیں شہر میں پانسو انڈسٹریز اور ایک ہزار سے زائے تعمیراتی جگہیں فضائی آلودگی کا سبب ہیں ہیوی گاڑیوں کی شہر میں انٹی پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے مزید ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سماؤں دیں بھارت سے پاکستان کی طرف ہوا اس سے پہلے تک لہور کا انڈیکس بہت بہتر تھا لیکن جیسے ہی ہوایں جو ہیں ان کا رخ جب آج بھی یہی حالات ہیں کہ جب بھی ہواوں کا رخ انڈیا سے پاکستان کی طرف ہوتا ہے تو شاید انڈیا کے اندر جتنی زیادہ سیریسنیس جو ہے اس کے اوپر آنی چاہیے وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق لیکن ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے لہور انفورچنیٹلی نمبر دو پہ ہے اس کے اوپر جو جب تک ہواوں کا رخ تبدیل نہیں ہوا تھا جو ہے وہ تب تک ہمارا جیسے میں نے کہا کہ انڈیکس نیچے ہوتا ہے ڈیلی کا جو ہے وہ اس وقت انڈیکس 393 ہے اور لہور کا جو انڈیکس ہے وہ 280 کے قریب ہے اور اس کے اوپر جو ہے دو سے ساڑھے پانچ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہوایں چل رہی ہیں اس قدر مائنیوٹلی جو ہے وہ سماغ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے کنٹرول روم قائم ہے جو اس کو جو ہے وہ وار فوٹنگز کو پر اب یہاں پر آپ کو بتائیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں شہری پیکو روڈ کشمیر چوک لنک ٹوڈ پر بینک سٹاپ ونوے گزرنے لگے موڈل ٹاؤن ارفا کریم ٹاور سمیت دگر علاقوں میں خلاف ورزی معمول بد چکی ہے شہری شورٹ کٹ کے چکر میں سڑکوں پر ونوے کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں شہریوں کی بے احتیاطی کے باعش شہرہوں پر ٹریفک کی کیا صورتحال ہے بتائیں گے توکیر اکرم جی توکیر شہری کی مختلف شہرہوں پر ونوے کی خلاف ورزی کا زلزلہ تاہال تھامنا سکا ہے اور شہری شورٹ کٹ آستہ اس پیار کرنے کے لیے ونوے کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو کہ حاصلات کا بھی سبب بنتا ہے اور ٹریفک کی روانی میں بھی شدید خلل پیدا ہوتا ہے پنڈی ساپ سے لے کر ایلو ایس سے لے جائیں شما چونک سمیت دیگر ایسی شہرائیں ہیں جہاں پر ونوے کی خلاف ورزی مکمل طور پر جاری ہے ابارڈنس نہ ہونے کی وجہ سے شہری ونوے کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور خودین میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے موٹر سائیکل سوار ونوے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور یہ پیچھے بھی آپ اگر میرے دیکھ سکیں تو یہ کس طرح سے جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ ایک تیز رفتار جو ٹریفک ہے اس کو کروس کر کے یہاں سے بنوے آ رہے ہیں اس میں جو خواتین اور ساتھ فیملیز کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اس خطرے کو مول لیتے ہیں اور دونوں اطراف میں ٹریفک اس قدر زیادہ ہے کیونکہ سگنل فری یہ روڈز ہیں اور سگنل فری روڈز ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا بہاؤ بھی تیز ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو شہری ہیں وہ اتنے نادار ہیں کہ وہ بنوے کی خلاف برسی کرتے ہیں کیونکہ اٹھا کہنا ہے کہ یوٹن دور ہونے کی وجہ سے ہم بنوے کی خلاف برسی کرتے ہیں تاکہ جلدی پہن سکیں اور یہی وجہ ہے جو حادثات کا بھی سبب بنتی ہے اور ٹریفک کے بہاؤں میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے شہری مطالبہ کرتے ہیں کہ بنوے کی خلاف برسی کو روک تھام کے لیے جس طرح ہیلمٹ پر سکتی گئی تھی اسی طرح بنوے کی خلاف برسی کے لیے بھی اہم اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری ہاتھ ساتھ سے بھی بس سکیں اور ٹریفک کے بہاؤں میں بھی خلل پیدا نہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تو اکھیر اکرم بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کا بتائیں کہ شہر میں غیر قانونی طور پر پیٹرول کی خرید و فروغت معمول بن گئی رحمان پورا کے مرکزی سڑک پر کھڑا لوڈر اور اس میں رکھی پیٹرول مشین چلتے پھرتے بم سے کم نہیں ہیں پیٹرول مشین کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے چلتا پھرتا بم یا پیٹرول پم پرہمان پورا میں لوڈر پر رکھی پیٹرول مشین خطرے کی علامت بن گئی غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے پیٹرول پم پ علاقہ مکینوں کے لیے بھی کسی بم سے کم نہیں پیٹرول لوڈر کے برابر میں پڑے بجلے کے ٹرانس فارمرز حادثے کو دعوت دینے کے مترادف ہیں نہیں یہاں پہ سیفٹی ہوتی ہے سیفٹی کا خواہ سے انتظام ہوتا ہے یہاں پہ سگرٹ قریب نہیں آنے دیتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ارلے آسے بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جن کو پمپنی قریب پڑتا ہے فیملی اکثر یہاں پہ پھر آگے جانا مجھوری پر مسئلہ بندہ نا کیپی پولیس کے جانب سے چیرمن مجھور کسان پارٹی سالار فیاز علی کی گرفتاری پارٹی رہنما اور کارکنان کی جانب سے گرفتاری کے خلاق احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے کیپی حکومت کی ایمہ پر سالار فیاز علی کی گرفتاری کی پرزور مظمت کی اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے علی ٹاؤن رائیون روڈ پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی قیادت لیبر سیکیٹری مظلور کسان پارٹی کامریڈ عرفان علی نے کی کارکنان کی قصیر تعداد احتجاجی مظاہرے میں شریف ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ سالار فیاز علی جو مظلور کسان پارٹی کے چیرمن ہے اور سالار عمجد علی جو کے پی کے مظلور کسان پارٹی کے صدر ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی آواز اٹھاتے ہیں غریبوں کی آواز اٹھاتے ہیں وہ وہاں خوانین کی طرف سے بے دخلیوں کو ناکام بناتے ہیں جب کسانوں کی زمینوں پہ خان وڈیرے قبضہ کرنے آتے ہیں تو سالار فیاز ان کی حفاظت کے لیے کسانوں کے تحفظ کے لیے وہاں پہنچتے ہیں اسی لیے سالار فیاز کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے چیرمن مظلور کسان پارٹی کو گریفتار کیا گیا ہے مگر ہم جہاں پہ بھرپور مضمت کرتے ہیں بورڈ آف ریونیو پنجاب کے زیرے انتظام ڈریکٹوریٹ آف لینڈ ریکارڈ کے قیام کی منظوری دے دی گئی پنجاب بورڈ آف ریونیو کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے سسٹم میں تبدیلیاں لائے جائیں گی سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیرے صدارت بورڈ آف ریونیو کے ریسٹرکشرنگ کے حوالے سے اہم اجراس ہوا اجراس کے دوران ایس ایم بی آر نبیل جاوید نے کہا کہ پنجاب بورڈ آف ریونیو کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے سسٹم میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ بورڈ آف ریونیو میں جدید پولیسی سیل تشفیل دیا جا رہا ہے خاجہ محمد آمیر رانہ نسار شہزادہ ملک رانہ مزاہد اسلام کی شمیر حدداران کے ساتھ تغییل نشست خاجہ محمد آمیر نے سموک کے باعث مارکٹس بن کرانے پر ہرٹال کا اندیا دے دیا مرکزی صدر شاہ علم بورڈ خاجہ محمد آمیر کی قیادت میں دوستوں سے زائد تاجروں کے وفنے لاہور چمبر کا دورہ کیا وفنے صدر لاہور چمبر میاں بزرشات سینئر نائب صدر خالد عثمان سابق صدر محمد علی میاں اور دیکھر سے ملاقات کی تاجروں کی چمبر عہدداران کے ساتھ دو گھنٹے کی طویل نشست ہوئی 82% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں کچھ دوست عمرے پہ گئے ہوئے تھے کچھ دوستوں کی مجبوریاں تھی سیت کی وجہ سے مرے صاحب سے 100% ہی ووٹ پڑا ہے تو آج ہی آئے ہیں بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے آئے ہیں ڈائی 300 بندہ موجود ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں تقریباً 800 سے پلس ووٹ صرف شالوی سے کاسٹ ہوئے ہیں تو جو پچاس ساٹھ ووٹ نہیں پڑے اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ وہ کچھ لوگ آپ کو میں نے پہلے بھی گیا عمرے پہ گیا میں اس کے لیے خواجہ عمر صاحب کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس محبت سے ہمارے قلعے کو انہوں نے مضبوط کیا ہے انجم نصار گروپ کو پی 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 آلائنس کو کیا ہے